ابھی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے ہسپیٹیلٹی ان جہاں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ جو ہماری اصل روز ہال لیڈرشپ ہے وہ آئے اور وہ خود آگے بڑھ کر جو ہمارا ایک ناریٹیو ہے ہمارا جو فکری ناریٹیو ہے اس کی اونرشپ لے تو اس کے لیے انشاءاللہ اس بار ہم یہ کوشش جو ہے وہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو ایک پرائیم نیسٹر صاحب کی جو ایک تمام ایفرٹ ہے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کا موڈل بنانا اس کی طرف انشاءاللہ ہمارا یہ قدم ہے کیونکہ مدینہ کی ریاست جس ریاست میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہ ہو وہ تو مدینہ کی ریاست سے کوسوں دور ریاست ہو سو پہلی جو چند اہم ترین شرائط ہیں مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے لیے اس کی ایک اہم ترین شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اقلیتوں کے حقوق وہاں پر محفوظ بنایں اور انشاءاللہ پاکستان ایک جو صحیح معنوں میں ایک پروگرسیف ملک ہوگا ایک ویل فیر سٹیٹ ہوگی کوئی اور وزیراعظم اس طرح سے نہیں سوچتا جس طرح عمران خان سوچتا ہے عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو پچیس لاکھ بچے مدارس میں ہیں یہ ہمارے اپنے بچے ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو یہاں پر آکے یہ جو کس اور لیڈر نے وزیراعظم نے پاکستان میں یہ سوچا ہے کہ یہ جو مزدور ہمارے باہر سڑک کے اوپر سخت سردی میں بغیر کسی سائے کے بغیر کسی سائے بان کے بھوکے اور پیاسے رات کو سوتے ہیں ان کے لیے کس اور وزیراعظم نے سوچا ہے سو یہ صرف عمران خان کی یہ سوچ ہے جو غریب ترین لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں ان کیوں ان کا میار زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں کس اور وزیراعظم نے اپنے سو دن کے ایجنڈے میں یہ بات ڈالی ہے کہ کچھی عبادیوں میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو سہولت دینا میرا کام ہے کس اور وزیراعظم نے پاکستان میں یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار تنخواہ جس کی ہے وہ ساری عمر بھی لگا رہے تو وہ گھر اپنا نہیں بنا سکتا یہ صرف عمران خان کی سوچ ہے کہ اس طبقے کو بھی اپنا گھر دینے کے لئے اقدامات کرنے ہیں یہ وہ سوشل ویلفے سٹیٹ ہے جس کی طرف عمران خان بڑھنا چاہتے ہیں اور عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے جس طرح سے اپوزیشن کا سارا ایجنڈا ذاتی ایجنڈا ہے عمران خان کا کوئی ایجنڈا بھی ذاتی ایجنڈا نہیں آپ دیکھئے جس طریقے سے یہاں پر اپوزیشن بیہیو کرتی ہے کہ میں وزیراعظم بنوں گا میرا چھوٹا بھائی چیف منسٹر بنیں گا پھر میرا چھوٹا بھائی میں جیل چلا جاؤں گا میرا چھوٹا بھائی اپوزیشن ڈیٹر بن جائے گا اور اس کے بعد اسی کو میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن لگا دوں گا اور پھر وہی میرے آکے آرڈٹ کر لے گا میرے اکاؤنٹس کے عمران خان کی یہ سوچ نہیں ہے نہ عمران خان نے ایک بھی اپنے اس طرح سے خاندان کو یا اس طرح سے اپنا اس ان کو جو ہے وہ پروردہ بنانا ہے یا آگے اس طرح سے کرنا ہے لہذا فرق جو سوچ کا ہے جو سیاست کا ہے عمران خان کی سیاست جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے ہے اور اپوزیشن کی جو عمران خان کی اپوزیشن ہے جو طریقے انصاف کی اپوزیشن ہے ان کی سیاست ان کے لیے اور ان کے گھر کے لیے یہ ایک بنیادی فرق ہے پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست میں اور ہماری اپوزیشن کی سیاست میں یہ مولانا فضل الرحمن کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے ان کے دور میں کیا کیا واقعات نہیں ہوئے انہوں نے کبھی اس کے اوپر اتجاج نہیں کیا جب تک حکومت میں ہے مولانا فضل الرحمن ان کے لیے ہر چیز صحیح ہے حکومت بھی صحیح ہے سیاست بھی صحیح ہے آئین بھی چل رہا ہے جو ہی حکومت سے باہر ہوتے ہیں ان کو اپنے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں انیس سو اٹھاسی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب آج الحمدللہ پاکستان کی حکومت سے مولانا فضل الرحمن کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ گاڑی ڈیزل کے بغیر بھی بڑی اچھی چل رہی ہے اس لیے جو اب ہم ہائیبرڈ ہو گئے ہیں حصل میں اب ہم آٹومیٹک گاڑیاں بنانا کی طرف چلے گی ہیں اب ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ ڈیزل پیٹرول کے اوپر نہیں چلتی ہیں لہٰذا یہ حکومت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ سے چلے گی دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں ہر جگہ ہو جاتی ہیں اختلافات بھی چھوٹے موٹے ہر جگہ ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف میں لیڈرشپ کا کوئی بہران نہیں ہے ہمارا ایک ہی لیڈر ہے عمران خان اور وہ جو بات حتمی فیصلہ کر دیں گے اس کے اوپر تمام لوگ جو ہیں پوری پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر متحد اور متفق ہے لہٰذا کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کسی کا کوئی جو ہے جناب چیف منسٹر کے بارے میں گورنر نے یہ کہہ دیا یا گورنر نے چیف منسٹر کے بارے میں کہہ دیا یا سپیکر نے کچھ کہہ دیا تو اس سے کوئی بہران کھڑا ہو گیا کوئی بہران کھڑا نہیں ہو گیا سارے باقی جو طریقے انصاف میں ہیں وہ ورکرز ہیں چاہے وہ چیف منسٹر ہو چاہے منسٹر انفرمیشن ہو چاہے سپیکر ہو چاہے کوئی بھی ہو ان کی حیثیت ورکرز کی ہے لیڈر صرف ایک ہے اور وہ عمران خان ہے اور اس لیے کوئی ایسے بہران کی بات نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے کیا جائے ہماری جو انیشل ہمارے بہران تھے جو ہمارا سب سے اہم بہران تھا کہ ہمارا ادائیگیوں کا توازن کا بہران تھا ہم نے بارہ عرب ڈالر جو تھے وہ ہمارے پاس نہیں تھے وہ ہم نے دینے تھے آٹھ عرب ڈالر ان میں سے یہ جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ باہر جاکتے ہیں جی اور یہ جناب بھیک مانگتے ہیں تو نہیں مانگیں گے اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ جو چوراسی فیصد کرزہ ہے کیونکہ دو ہزار چھے تک تو یہ کرزہ جو تھا وہ چھے ہزار عرب روپیہ تھا جب زرداری صاحب نے یہ حکومت سنبھالی تھی اب یہ تیس ہزار عرب روپیہ ہے یعنی چوراسی فیصد کل کرزہ جو پاکستان کا ہے وہ تو پپلز پارٹی اور نواز شریف نے لیا تو بڑی آسان بات ہے کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چوراسی فیصد کرزہ ان دونوں پارٹی ان دونوں خاندانوں میں بانڈ دیتے ہیں ان سے نکلوا لیں اور پاکستان کے کرزے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا اس طرف آجے پھر ہمیں باہر کی ضرورت نہیں رہے گی اور پیسے بھی ان کے پاس ماشاءاللہ بڑے ہیں صرف نکالنے کے طریقے چونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور وہ طریقے جو کہ کئی اور جگہوں پر عزمائے ہیں وہ ہم یہاں پر نہیں لے سکتے انفورچنیٹلی اس لیے دیری لگ رہی ہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ پیسے جو ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں یہ جس طریقے سے یہ جو کہتے ہیں نا پارلیمنٹ میں محول اچھا ہونا چاہیے اور جی بڑا جی زیادی ہو گئی ہے یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مکمکہ کر کے چلنا چاہیے آپ ہماری کرپشن کے اوپر بات نہ کریں کرپشن پر بات کریں گے تو جی محول خراب ہو جائے گا اگر آپ آج ان کے کیسز کے اوپر بات نہ کریں باقی پوری ہر چیز گراب آئین قانون کے مطابق چل رہی ہے لیکن سوال یہ ہے جو میرا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان طریقے انصاف نے بھی کرپشن کے اوپر بات نہیں کرنی ہے اگر ہم نے بھی پی سی آٹ جانا ہے اور ہم نے یہ جو ہے جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہم نے ان کو دے دینی ہے ہم نے ان کے جو مقدمات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی نہیں اپنا جو ہے وہ ہم نے ہاتھ ہولا رکھ رہا ہے جس طرح سے ان کی خواہش ہے تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا لہٰذا جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے یہ اس کے ساتھ غدداری ہوگی اگر ہم ان معاملات کے اوپر نرمی دکھائیں اور اس لیے وزیراعظم عمران خان صاحب بڑے واضح ہیں ہم بڑے واضح ہیں ہم نے جو جو اقتماعات احتساب کے لیے کچھ کیے ہیں زیادہ ان میں تیزی آئے گی انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے اور حکومتیں آنے جانی ہوتی ہیں کس وجہ سے اگر حکومت نے نہیں رہنا کہ ہم نے کرپشن کے اوپر اور پاکستان میں ایک اور بڑا رواج ہے کہ جی یہ اصل میں پاکستان کی معیشت بڑی خراب ہو جائے گی اگر آپ نے کرپٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو ڈسکریج کیا پاکستان میں امیر لوگوں کو پکڑا تو بڑا جناب اس سے جناب پوری معیشت تباہ ہو جائے گی اور بھائی یہ معیشت تباہ ہوئی ہی اسی لیے ہے کہ آپ نے امیر لوگوں کے لیے قانون علیہ دا رکھا ہوا ہے جب تک طاقتور طبقہ اعتصاب کے شکنجے میں نہیں آئے گا جب تک طاقتور طبقے کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ان وہ بھی اکاؤنٹبل ہے پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کی عدالتوں کو پاکستان کے اداروں کو اس وقت تک انصاف نہیں ہو سکتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ نے اور پاکستان کی عدالتوں نے جس طریقے سے اس مشن کو لیا ہے یہ ماضی والا معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ بڑے وکیل کر سکتے ہیں تو آپ آرام سے شکست دے سکتے ہیں حکومت کو بھی کیونکہ حکومت کے وکیل تو بیچارے ایز ہی ہوتے ہیں ان کو تو ماضی میں آپ کو پتا ہے کیا ہوا کہ حکومت میں تھے وکیل بھی اپنی لگوائی ہوئے تھے دونوں دروے کی پارٹی کے وکیل تھے تو جو رزلٹ آنے تھے وہ تو آپ کے سامنے آئے اس بار انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جو ریاست ہے اس کا نیرٹیو ہے اور وہ نیرٹیو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا جو وقار ہے وہ ہم نے بحال کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو اقدامات پرائیم منسٹر صاحب ایک طرف سوشل ویلفر سٹیٹ کے لیے ہم ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے پاکستان کو اقدامات لے رہے ہیں دوسری طرف ہم رول آف لاغ اس کو امپوز کرنے کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ اقدامات لے رہے ہیں اور تیسری طرف ہم یہ جو نیرٹیو ہے جو پاکستان کی ریاست کا فکری ایک نیرٹیو جو ہمارا پاکستان دشمن قوتوں نے کھو لیا ہے اس کو ہم واپس لیں گے یہ نیرٹیو جو ہے یہ انشاءاللہ ریاست پاکستان کا نیرٹیو چلے گا اور اس لیے جو تمام جو ذمہ داران ہیں ہم انشاءاللہ ایک مربوط پالیسی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ ایک مکمل طور کے اوپر ایک نیا پاکستان ہوگا جس کا طریقہ انصاف نے وعدہ کیا دوبارہ بولیے پرائمزٹر نے کل لہور میں اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ دوبارہ بولیے پرائمزٹر نے کل لہور میں اعلان کیا تھا کہ ہم لوگوں سے بڑے انشاءاللہ کرنے ہیں ابھی کچھ در میں میں واضح جو ہے جب میری بات ہوگی تو میں بتا سکوں گا کیونکہ کچھ جو ہمارے انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا خیال ہے کہ تفصیل میں ابھی جانا جو ہے وہ شاید فیلحال مناسب نہیں ہوگا ابھی کچھ دیر میں جو ہے وہ واضح بات ہوگی کہ پرائمزٹر صاحب نے یہ بات کرنی ہے یا شاید اس کو کچھ ڈیلے کرتے ہیں ابھی ایک قانونی مشورہ جو ہے اس سلسلے میں ہو رہا ہے جو ہی مکمل ہوگا میں آپ کو بتا ہوں صحیح ڈی جی نیب ڈی جی نیب ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے وہ کو انیس بیس سال سے نیب میں ہیں ان میں سے دس سال جو تھے وہ زرداری صاحب کی اور نونلی کی حکومت تھی تو جو ہی شباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ان کی ڈگری جیلی ہو گئی جب وہ خیبر پختونخواہ میں ساڑھے چار ارب روپیہ انہوں نے ریکاور کیا اس وقت ڈگری اصلی تھی اور جو ہی یہاں پہ آکے بڑے لوگوں پہ ہارٹ ڈالا تو ان کی ڈگری جیلی ہو گئی تو میرا خیال ہے یہ ڈگریوں والے پتہ ہیں ہمیں معاملات کس طرح ہیں اور کیا چل رہے ہیں یہی تو ہے جب آپ مافیا پہ ہارٹ ڈالتے ہیں تو وہ آگے سے خموشی نہیں رہتی آپ کے اوپر یہ یہاں پر بات کرنا بھی بڑے دل گردے کی بات ہے یہ میرا خیال ہے نیب کے جو بھی افسران جو بھی لوگ اس کارے خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ آگے بڑے ہیں ان کو تو ان کو تو پورا سپورٹ کرنا چاہیے اور جہاں پہ غلط بات ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ بوز کریں گے لیکن بیرلال بلکل ٹھیک جا رہے ہیں ماملہ سامنے یہ آیا ہے کہ آئندہ احتیاط کرنی ہے موبائل فون بھی ہوتا ہے وہ تو روز ملتے ہیں تو ایسی باتوں میں بات نکل آئی ہے کوئی ایسی سیریس بات جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کی بڑی واضح ہدایت تھی کہ جو بھی کچھی بستیاں ہیں اور جو بھی غریب علاقے ہیں ان کے اوپر آپ آپریشن نہ کریں سو جہاں جہاں پہ ہوا ہے جہاں جہاں پہ ہمیں شکایت ملی ہے ہم نے اس کو فوری طور کی اوپر روک دیا ہے اگر کہیں پہ ہوا ہے تو وہ اس کو بھی انشاءاللہ ہم روکیں گے جہاں تک اشتہارات کی بات ہے دیکھیں ہم جو حکومت ہے اس طرح باقی تمام ادارے کلائنٹ ہیں میڈیا کے ہم بھی کلائنٹ ہیں ہمارا صرف مدعہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے پیسے کہاں سے دینے ہیں الٹیمیٹلی یہ پیسے ہم آپ ہی کے پیسے آگے دیں گے یا ہم کرز لیں گے اور پیسے دیں گے یا وہاں پہ ٹیکس لگائیں گے پیسے دیں گے حکومت اور کہاں سے پیسے دیں گے سو لہٰذا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جیم کتنی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے اشتہارات کو دلا سکیں اخباروں میں اور ٹیلیوین میں پچھلی حکومت نے جو کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی محذب معاشرے میں اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی جس طرح سے انہوں نے اشتہارات کو کرپشن کے لیے استعمال کیا جس طرح سے اشتہارات کو اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیا وہ تو کوئی بھی محذب سوسائٹی میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ہم انشاءاللہ اس پولیسی کے اوپر کارباند ہیں جہاں تک صحافی جہاں تک جس طرح سے تمام باقی جو طبقات ہیں ان کی انشاءاللہ حکومت تیک کیر کرتی ہے ہم جو صحافی برادری ہیں ان کو اپنی جو ہے وہ تیک کیر کر رہے ہیں سلسلے میں ہم نے سب سے ہم قدم جو کو لیا ہے کہ ہم تمام جو صحافی ہمارے دوست ہیں جو ریجسٹرڈ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے آپ کی تنظیموں کے ساتھ ہیں ہم تمام لوگوں کو ساڑھے چار لاک ستاسی ہزار روپے تک کا ہیلتھ کارٹ جو ہے پہنم دے رہے ہیں نہیں نہیں میں نے میں نے کہا ٹوٹل کرزے کا پیسہ واپس کریں چوراسی فیصد کرزہ تو انہوں نے لیا ہے یہ کرزہ چوبیس ہزار کروڑ روپیہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری پریس کانفرنس کر رہے تھے جن میں انہوں نے کہا کہ ملک کا چوراسی فیصد کرزہ نواز اور زرداری حکومت انہوں نے لیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں محول اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کرپشن پر بات نہ کی جائے